السلام علیکم کیا حال جال ہے ویڈیو آف موفا نیشن یار ابھی جو ہے گیارہ بچ چکے ہیں اور آپ کے بھائی نے ریسٹ کر کے فلوک شروع کیا اور جا کے بھائی چینل کو سبسکرائب کر دو کچھ تو کر دو یار یہاں پہ چیک کرو ہماری مڈونا بیٹھی نہیں ہے ان کی جو ہے یہ ابھی کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ نہیں کچھ تو ہوا ہے آپ کے ساتھ تمہارے اتنے پمپل یہ رمضان کا اس کو بھائی اللہ تعالیٰ نے توفہ دیئے پمپل نقال کے رمضان میں ہی ہوتا ہے سین یہ ہے کہ صبح جو ہے بابا نے جانا ہے زمینوں کے اوپر ایک دو کاروبار کے کام ہیں تو ہم نے بھی اببو کے ساتھ ہی جانا ہے ابھی جو ہے اس دفعہ تو دوست بھی ہمارے ساتھ ہوگا سفر کے دوران دوست پھر آپ جا کے کیا کریں گی ہے دوست دوست اگر آپ نے وہاں جا کے مجھے تنگ کی آنا تو پھر دیکھ لینا جوتیاں ماروں گی نہیں دوست یہ ہے نا دوست سمجھ گیا ہے بھائی دوست کا چھوٹا ہے سمجھ گیا ہے کہ یہ بات کون سی کرنے دوست اگر آپ نے ہمیں تنگ کی آنا وہاں جا کے کیونکہ بھائی دوست وہاں پہ کرتا ہے ایک گھر سے دوسرے گھر جس کو کہتے ہیں نا وہ چکر ہوتا ہے کیا کھانا ہے تم نے بھائی یار قسم سے شرم تو میرا بھی کھانے کا دل کر رہا تھا یہ سامنے پڑے مگر کھا پتا ہے کیوں نہیں را سہری میں کیونکہ بھڑکی لگ جانی ہے بھڑکی لگ جانی ہے ماما کچھ کرنا نہیں چاہتی یار میں کہتا ہوں ماما کو میں ایک ترلے لگا لگا کے تھگیا کہ صبح صبح جو ہے نا سفر کرنا ہے تو میرے لیے کوئی کھانا بے بی کے لیے کوئی کھانا سا دے دیں مگر بے بی کے لیے ماما کو پتا ہی نہیں ماما آپ کو میں نے جو کہا تھا مجھے کڑائی بنا دیں بولس مکھلی کوئی کڑائی بنا دیں مجھے ہائی اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری شادی کرانے میں اپنی ہونے والی بیگم کو کاؤں گا مگر آپ کو جو ہے نا سمائی نہیں ماما کوئی اگلا مانے ہی نہیں کیا کون نہ مانے ماما آپ کو نہیں مجھے ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ کمنٹ کر کے آپ کے بھائی کو کوئی جو ہے اپنی بیٹی نہیں دے گا اتنا ہی میں برا لگتا ہوں کیا کمنٹ تو کرو ہوں پٹیٹو بائٹس کلا ہوں آج ماما نے جو انویشن کی تھی میں کہتا ہوں انویشن کم اور لانت زیادہ لگ رہی تھی رس کو نہیں ایسے کہتا میں یہ یہ کیا بنایا ہے ماما یہ پٹھورے کپورے یہ کیا چیز ہے مجھے تو کپوروں کی سمجھ یہ پٹیٹو کی ہے تیار کردہ جیلا بلائی کباف یہ تو غزب بیستی میرے ساتھ ڈبل میننگ باتیں کیا کرے ہیں میں آپ کو پہلے پیار سے سمجھا رہا ہوں اور میری پیکنگ کر گئے ہیں میں بیغم لاکے دی ہیں میری پیکنگ کرتی ہیں بے اور غم بے اور غم بھائی دیکھو بے غم آئی گی اپنا بھی رسک لائے گی میرے لئے بھی رسک لائے گی شاید مجھے بونلس ہانڈی کڑائی مٹن کی چیزیں مل جائیں تو یہ ہوتا ہے رسک میں اضافہ یہ دیکھو دو سسٹین کیا کر رہا ہے ابھی جو ہے یار میں نے ایک نکال لیا تھا اپنا سوٹ یہ والا یہاں پہ لاکے رکھ دیا تھا کیونکہ دو دنوں کے لئے جانے سندے کو واپس ہی ہے فام پہ بھی وزٹ وغیرہ کرنا تھا اور اببو کو وہاں پہ ایک دو اور کام ہے بلکہ مجھے بھی اببو کے ساتھ ہی کام ہے بات ہے نا بھائی پھر لونڈا کماتا ہوگا تو پھر ہی شادی ہوگی ایسے تو شادی نہیں ہوتی پہلے تم پڑ تو لو میری تو ڈگری ختم ہونے والی ہے اس لئے تمہاری میرے سے بھی آگے ہے یہ دیکھو ڈگری ختم کرنے کے بعد پھر تم نے بھی فوری شادی نہیں 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 یہ نا باپ کے پیسے کو زیایا کرے گا سمیت اپنا کمایا ہوا پیسے بھی زیایا کرے گا انجوائے کے چکر میں تو وہ کمنٹ کر کے بتاؤ وہ بغیرتی ہے اپنے گھر میں جو دوست ہے نا میرا مطلب ہے جو میری ماما ہے ایسے یار پیار سے لڑیاں کرتا ہوں کیونکہ میری پیاری ماما ماما پال گئی رہ ماما پال کرنے ابھی دوست کو یار میں نے کہا کہ مجھے سیری بنا دے اتنے دنوں کے بعد میں گھر میں سیری کروں گا مطلب اپنے گھر میں رہتے ہوئے میری آنکھ نہیں کھلتی تو سوا گیارہ بجے میری رات کی سیری ہو جائے گی پراتھا بنا دے پراتھا بھی کتنے دنوں کے بعد ساتھ میں انڈا پھا لوں گا اور ماما نے آج بنائی تھی ماما یہ کونسی دال کے ایک ستیا ناس آپ نے کیا ہے میرا مطلب ہے کھانا یہ مونگی کی دال ماما نے بنائی ہے میں نے تو کہا تھا کوئی مجھے مل جاتی کوئی مطن کڑائی مل جاتی کوئی بونلس ہنٹی بل جاتی ماما آپ انکار ہیں میرے باب میرے لیے وہ بونلس لے کے آئے اور آپ نے مجھے ہنٹی نہیں اب بابا تو سو رہے تھی انہوں نے تو کہا تھا میرا شزادہ بیٹا کھائے گا ماما میرے ایک بڑا مسئلہ پتا ہے کیا ہے مسئلہ یہ کھانا کھا کے جب میرے سے پوچھتے ہونا کہ کچھ کھاؤ گے میرا کوئی جواب نہیں ہوتا اس کا ریزن ہوتا ہے کھانے کے بعد کیا بندہ بتا سکتا ہے کہ بھوک ہے کے نہیں ابھی دوست ہمیں جو ہے بنا دے یہ سوکہ آٹا یہاں پر رکھا ہے خالی پیٹی آر آپ کے بھائی کو بھوپ بھوپ آرہ بھوپ سارے ڈکار آرہے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں بھائی ڈال کھاتے ہیں پراتھا کھاتے ہیں اور ساتھ میں انڈا فرائے کھاتے ہیں بنا لیں بس قسمیں بھائی اتنے دنوں کے بعد میں نے مطلب کہ سیری کا پہلا پراتھا رمضان کا پہلا پراتھا آپ سملو آج کھا رہا ہوں پراتھا ہے ساتھ میں ڈال ہے یہاں پہ انڈے اور یہاں پہ تھوڑے بہت کلیجی پوٹے ہیں اب کسی کو پسند ہے کہ نہیں پسند مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے اور جس طرح میں شکل سے دیکھتا ہوں ممی ریڈی برگر خوراک آپ کے بھائی کی بھائی بہت مسے کی ہے اگر آپ نے میرے ولوگز دیکھیں ہوں گے پچھلے تو آپ کو پتہ لگے گا آپ کے بھائی کی خوراک کس قسم کی ہے اور نہیں دیکھی اگر تو پھر اس سینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ دباؤ اور گھنٹہ ضرور دباؤ ٹھیک ہے نا سیری کرتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں لیڈی ہو گئے وہ شلوار کمیز پہنے کیونکہ آج جمعہ ہے سب کو جمعہ مبارک اور اس کے بعد جو ہے نکلنا بھی ہے یونیورسٹی سے فارق ہو کے جمعہ وہیں پہ پڑھوں گا اس کے بعد جو ہے نا نکلیں گے ہم سفر کے لیے بابا کے بھی شلوار کمیز وغیرہ یہیں پہ پڑھے ہوئے اور باہر ماشاءاللہ سے جو ہے نا موسم بھی کافی اچھا ہوا ہوا ہے لائٹ شاہد کم آ رہی ہو کیونکہ فلیش آن نہیں نہیں تھی بس ابھی جلدی ہے یونیورسٹی کے لیے کیونکہ کلاس آلریڈی جو ہے سٹارٹ ہو چکی بھی ہے اور میں پہنچوں گا بیس کو منٹ کے بعد ابھی یونیورسٹی چلتے ہیں پھر آگے کا جو ہے نا دیکھتے ہیں جمعہ بڑا ہے آج موسم جو ہے نا کافی زیادہ اچھا ہے اور بارش جو ہے صبح سے ہو رہی ہے میں نے آلگوں کو دکھایا ہی تھا اب بھی سی بلڈنگ جا کے ادھر سے میں نے نکلنا ہے آج ملتان کے لیے اور راستے میں ہی افتاری کرنی ہے اور افتاری مطلب لگیا جانا اس سے پہلے افتاری جو ہے نا ملتان میں ہی ہوگی اپروکسیمیٹی صبح دو ہو گئے میں یہاں سے ابھی بھائی میں سی بلڈنگ میں چلا جاتا ہوں پہلے اس کے بعد جو ہے نا آگے دیکھتے ہیں کیونکہ بارش ابھی جو ہے ایکسٹریم ہو رہی ہے پہلے جو ہے ہم لوگ پھو کی گاڑی میں تھے وہ اس دفعہ ہمارے ساتھ جا رہے انہوں نے ہمارا وہاں پہ سیٹ اپ بگرہ دیکھنا تھا ابھی جو ہے میں مشتبہ کے ساتھ آگے ہوں موالیکم اسلام ہم آگے ماما باپا بیٹھے اور دوست اور سنائے آپ دوست ادھر بھی تو دیکھ لی نا دوست 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 آپ کیمرے کو دیکھیں یہ تصویح کیوں دکھا رہی ہے کبھی آپ ہاتھ دکھاتے ہیں کبھی آپ تصویح تکھاتے ہیں میں سے غلطی ہوگی میں پٹیٹو وائٹ فرائی کر کے راکھلے چھے لے گسم سے نہیں آپ کو آپ کو جو ہے سب ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے ہم ہی ملتے ہیں ملتے ہیں آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے ہی روزہ کھلا کریں آپ آپ ایسے یہ دیکھ لو اور کیاندے شریف ہے یہ دیکھ لو دوست دوست کو دیکھ لو اوہو کیا کروایا ہے خط بنوائی ہے خط بنوائی ہے واہ جی واہ مگر لگ پھر بھی وہی رہے ہو کونسا فرق پڑا ہے امی ابو تو سب کی ہوتے ہیں مگر یہ جو امی ابو ہے بس کیا آپ بتاؤں وہاں پہ ماما کو پیاس لاکری ہے ماما پہ بابا کھلا کریں ماما پہ بابا کھلا کریں میں روزہ میں چھو ہمیں بولتا آج جو آپ نے چڑی روزہ رکھ رہی ہیں دن میں دست دست دوا وہ نہ رکھیں آپ ایک روزہ رکھیں کیا پتا ہے اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو پتا ہے اللہ تعالی کو پتا ہے ابھی ہم بائی سفر کر رہے ہیں اور دوست کی تو پکنے کی اید شروع بھی ہے ہے دوست دو دن افتاری بنانے سے بھی چھٹی دوست کی ہیں ہم نے پہلے اپنی چھٹی دوست کی تھی کیمرا ہون ہوا دے ہم نے آٹھ پر بگے ہے دوست یہ کیا کھا رہی ہیں دوست آپ بتائیں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے یہ دیکھو بھائی کیا کریں بچپوری دیکھو یہ پتے کے نیچے بالکے انتر انہوں میں پاکٹ سے باہر ہے کیا دوست دکھاؤ نا بھائی کھالے چھنے جو بھی ہے کھا تو نہیں ہے میں نہیں کھا رہی ہیں کھدیوروں کے لیے کھولیں یہ کھدیوروں کے لیے کھا رہی ہیں یہ کھالے چھنے جو ماما کھا رہی ہیں کھا رہی ہیں کھا رہی ہیں ایر فریشنر کی تر رکھا ہے ایر فریشنر کی تر ہے کھڑکیاں کھول لیں اور کھڑکیاں کھول لیں آپ چھت پہ پیٹ جاؤ نا نا پہنچ گئے ہیں یہ سامنے ریسٹرانٹ ہے دوست کے آگے سے کسی کا ہے مگر بابا کے دوست ہی کھا ہے یہ ریسٹرانٹ یہاں پہ افتاری کرنی ہے اور بتیس منٹ پہ ساڑھے چھے ہو چکے ہوئے ہیں اور رمضان کی وجہ سے ریسٹرانٹ میں بھی کافی زیادہ رش ہے یہی مین سڑک ہے جس پہ ہم نے سیدھا جانا ہے اور بھائی یہ ملتان سٹی سے تھوڑا باہر ہے کیونکہ ہم نے شہر سے باہر ہی جانا ہے اس وجہ سے ابھی اندر چلتے ہیں کوئی کھانے پینے کی چیز آرڈر کرتے ہیں مجتبہ یہ ہے بابا دوست یہاں پہ جا رہا ہے پھر اندر جا کے دیکھتے ہیں بھوک کافی لگ رہی ہے لاہور میں اس ٹائن تک روزہ کھل گیا ہوتا ہے بائیس تائیس منٹ تک مگر یہاں پہ جو ہے نا لیڈ کھلتا ہے پہنتیس منٹ تک کھلتا ہے ریسٹرانٹ میں تو پہنچ گئے مگر ابھی جو ہے نا بابا کوئی آرڈر وگرہ دیکھ رہے تھے اور یہی میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی آرڈر کرنے کے لیے چیز مل جائے جو فوری آن جائے کیونکہ گھر سے کھجورے تو اٹھا ہی لیں تھی مگر بفے سسٹم تو ہے نہیں کہ جاؤ اور کھانا شروع کرتا ہوں ابھی یہاں پہ مینیو وگرہ تو دوست اتنا سیریس ہو کے پتائیں کیوں بیٹھا ہے کہ ایک نیچر جو ہے نا وہ ضرور اس سے جو ہے نا آئیڈیا ہو رہا ہے بابا مجھے بتا رہے یہ جو سامنے آپ کو دیسی مرکہ نظر آرہا ہے نا ٹھیک ہے یہ کھانے میں بڑا ہی زبردست ہوگا ٹھیک ہے مگر یہ یہاں پہ جو کڑائیاں بنانے والا شیفن ہے یہ اس کا ہے اب میں اسی کو دیکھ رہا تھا اس کی کڑائی تیار اگر ہوتی نا تو بڑی ظالم ہوتی ہے وہ بھی دیسی گی میں وہ ہی اس کا لیک بھی اس کی گردن کا سائز چیک کرو اتنا لیول ہے نا جس کی کوئیات نہیں یہ آگے ہمارے بار بی کیو ساتھ میں آگے کباب مٹن کڑائی جو ہے آرڈر کیا اور یہ جو لیک پیس اور پتھیں مجھے دیکھ رہی تھی نا محبت سے چلو جو بھی لیک پیس اور ساتھ میں کباب انہوں نے کہا نہیں مصطفہ آپ ہی کے لئے آئے ہیں ابھی مصطفہ بھی جو ہے کھاتا ہے پھر پھر آپ کو نا یہ لیک پیس کھا کے ملتے ہیں کڑائی کی تو حالت آرڈر کو دکھائی نہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جب کڑائی آئی ہے وہ مٹن کی بوٹی مجھے دیکھ رہی تھی اور میں مٹن کی بوٹی کو دیکھ رہا تھا تو ختم ہو گئی ٹھیک ہے ابھی افتاری تو گرلی ہے اس کے بعد ابھی آگے نکلتے ہیں نہیں ہڈیاں نہیں میں دکھا رہا نہیں دکھا رہا میں میں دکھانا ہی نہیں ابھی پھر نکلتے ہیں باہر پھر آرڈر سے نا گب سب لگاتے ہیں بوٹیاں پاڑ کے بھائی مزا آگیا میں کہتا ہوں ملتان میں انتہا سے زیادہ زبردست کھانے لاہر میں کچھ بھی نہیں ملتا وہی ممی ڈیڈی کھانے ہے بندو خان چلے جاؤ ادھر ادھر چلے جاؤ کڑائی کب ختم ہوئی ہے ہاں اپنی طرف اپنی طرف سے نا میں نے بابا کو کہا بابا وہ جو ہے نا کھانا صحیح ہے مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ مگوال یہ بابا نے کہا ہاں ٹھیک ہے پھر ہم تھوڑا کام کر لیتے ہیں میں نے اپنی طرف سے بابا کو کہہ کے ریڈیوز کروایا کھانا مگر وہ جب آیا اور میں نے بھی پھلیکٹر کھاتے ہوئے جب گنا کہ بھائی آدھے سے زیادہ تو ایک بندہ کھا گیا اس کو ملائی کباب ملائی کباب اوورال کھانا بہت مسے کا مرگو ٹوپ نوچ ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں رات ہو گئی ہے پونے آٹھ کا ٹائم ہے بس یہ ولوگ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں وہاں جا کے آپ کو ملتے ہیں سیدھا گھر پھر آپ سے جہاں وہاں جا کے پھر نیکسٹ ایک اپ شپ لگاتے ہیں